یہوہ خدا کی قدوس عظیم اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم یشوہ کی کتاب میں غور کر رہے ہیں خداوند کے کلام سے اپنی زندگی کے لیے سبق سیکھ رہے ہیں اور آج ہم یشوہ کی کتاب کے تیرمے باب پر غور کریں گے تھرٹینٹھ چیپٹر فرم دی بک آف جوشوہ اور یہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ لکھا ہے کہ یشوہ بڑھا اور عمر رسیدہ ہوا اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو بڑھا اور عمر رسیدہ ہے اور قبضہ کرنے کو بھی بہت سا ملک باقی ہے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یہ باب کیوں لکھوا رہا ہے اور اس باب میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں اس کی ریزن لکھی ہے اس کی وجہ لکھی ہے کہ یشوہ جو ہے اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے وہ بڑھا ہو چکا ہے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لیٹ ایٹیز اور ارلی نائنٹیز کے بیچ میں ہے کیونکہ ہم اگلے باب میں کالب یا کالب جس کو کہا جاتا ہے اس کی مثال دیکھیں گے جو کہ پچاسی برس کا ہے جو کہ اس کا مور اور لیس ہم عمر تھا تو یشوہ کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جاتا ہے پھر کچھ اب واب آگے فیو چپٹرز ان فرنٹ اف اس اور ہم وہاں پر دیکھیں گے جب یشوہ اپنا لاسٹ اور اڈریس کرتا ہے اپنا خطاب کرتا ہے تو اس وقت وہ ایک سو دس برس کا ہے اور ان برسوں میں مور اور لیس بیس سے بائیس سالوں کا فرق ہے تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یشوہ کی عمر اس وقت تیرمے باب میں نوے سال کے لگ بھگ ہے اور خداوند یہاں پہ جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ملک باقی ہے یہ چیز بہت ہی زیادہ سگنفیکنٹ ہے یہ اہم بات ہے اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ گیارویں باب میں میرے سے کسی نے سوال کیا میں اس کو آپ سب کے لیے جو ہے وہ کلیر کیے دیتا ہوں الیونت چپٹر آف جوشوہ اس کی ٹوینٹی تھرڈ ورز تیسویں آیت میں لکھا ہے پس جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا اس کے مطابق یشوہ نے سارے ملک کو لے لیا اور یشوہ نے اسے اسرائیلیوں کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراس کے طور پر دے دیا اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی اور یہاں پر تیرہویں باب میں تھرٹینٹ چپٹر میں خداوند کہہ رہا ہے کہ تو بڑھا عمر رسیدہ ہے اور قبضہ کرنے کو بھی بہت سا ملک باقی ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز محاورتن کہی جاتی ہے جنرلائز کی جاتی ہے اس میں اور لٹرل میں جو اگزیکٹ چیز ہے جو بلکل بلکل ہی ٹو دہ پوائنٹ ہے اس میں کچھ فرق ہے اور وہ فرق ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گیارویں چپٹر میں جن جن جگہوں پہ اسے خداوند نے فتح دی اس کو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر ملک فتح ہو گیا ہے اور یہاں پر جو ہے یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ علاقہ باقی ہے اور اس میں سے ایک بڑا سگنفیکنٹ اہم علاقہ ہے کہ فلسطیوں کا علاقہ ان کے پانچ سردار پانچ شہر غزی اشدود اسکلون جات اکرون اور عویم اور دیکھیں کہ یہی وہ جگہیں ہیں یہی وہ علاقے ہیں جو آج کل بھی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا سبب بنے ہیں کیوں کیونکہ موسیٰ نے فتح حاصل کی یردن کے اس پار یعنی یردن کے مشرق میں ٹورڈز ڈی ایسٹ آف جارڈن مغرب میں آکے ساؤتھ اور نورتھ جنوب اور شمال میں یشوا نے فتح حاصل کی لیکن اس کے جو کمپلیٹ مغرب پر جو سمندر کی ساحلی پٹی ہے وہاں پر کے جو شہر ہیں وہ رہتے تھے خداون نے بتایا ہمیں ہم نے خروج ایکزڈس ٹوئنٹی تری ٹوئنٹی نائن تیسویں باپ کی انتیسویں آیت میں دیکھا کہ خداون نے کہا تھا میں آہستہ آہستہ ان جگہوں کو کلیئر کروں گا تو موسیٰ نے بھی کیا اس کے بعد یشوا نے بھی کیا فتح ملتی گئی لیکن ان کے بعد جو لیڈرشپ آتی ہے ان کے بعد جو قائد آتے ہیں وہ اس وعدے کو پورا نہیں کر سکے اس ایمان میں آگے نہیں بڑھ سکے ان لوگوں کو نہیں نکال سکے اور دیکھئے کہ چھٹی آیت میں لکھا ہے لبنان سے مصرفات المائم تک تیرمے باپ کی چھٹی آیت میں تھرٹین سکس میں کہ لبنان سے مصرفات المائم تک کوہستانی ملک سب بشندے یعنی سب سیدانی ان کو میں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا تو فقط جیسا میں نے تجھے حکم دیا میراز کے طور پر اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے تو خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں نکال دوں گا یہ لوگ اگر ایمان میں اسی طرح آنگے بڑھتے رہیں گے اور کتنے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے نو قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلے میں یعنی ساڑھے نو قبیلے میں کیونکہ ڈھائی قبیلے کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی دریائے یردن کے مشرق کی طرف زمین دے دی گئی ہے اور ان میں اور موسیٰ میں کیا فرق تھا موسیٰ نے وہ چیزیں ان کو اسائن کی تھی دے دی تھی کہ یہ ہے یہاں پہ جو یردن کے مغرب میں کینان کا جو ملک ہے اس میں کررا سے کام ہوگا ہم ابھی دیکھیں گے تیر میں باپ کے اینڈ سے یہ کام شروع ہو جائے گا چودویں باپ میں شروع ہو جائے گا یہ بھی بتاتا چلوں کہ گیارہ باپ سے لے کے انیس باپ تک اگر باپ بندی نہ کی جاتی تو یہ سارا کچھ ایک ہی ہیڈنگ کے اندر لکھا جا سکتا ہے ایک ہی ٹائٹل کے اندر لکھا جا سکتا ہے کیونکہ سب جو ہے وہ زمین کی تقسیم کا اعلان ہے this is all one big chapter لیکن یہ باپ ہمیں پتا ہے کہ بعد میں بنائے گے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو وگرنا گیارویں سے انیس میں باپ تک سب ایک ہی چیز ہو رہی ہے جوشوا کو بہرحال یہ تقسیم کرنی ہے جوشوا کو ان دھائی قبیلے کو بھی کہ جوشوا جو ہے یشوا جو ہے وہ یردن کے مشرقی زمین ہی کا ذکر کر رہا ہے وہ اسی تقسیم کو دوبارہ دہرا رہا ہے جو موسیٰ نے کی تھی وہی ڈیویزن وہی اسائنمنٹس جو موسیٰ نے کیے تھے وہ ان کو ریپیٹ کر رہا ہے کیوں ریپیٹ کر رہا ہے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں یہ تو پہلے ہی ڈیسائیڈ تھا تو اب اسے کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ اس لیے کہ کئی سال گزر چکے ہیں جب موسیٰ نے اس جگہ پر قبضہ کیا ان لوگوں کو وہ زمین دی لیکن زمین دینے کے بعد ایک شرط تھی اور وہ شرط یہ تھی کہ روبن کے لوگ جد کے لوگ اور منسی کے اس آدھے قبیلے کے لوگ جن کو وہ زمین ملی ہے ان کے مرد لڑائی میں باقی اسرائیل کے ساتھ جائیں گے یردن کے پار اور وہ آئے اور وہ بہت مشاک کھانا جات تھے وہ بہت مشاک ایکسپرٹ سولجر سے تو انہوں نے ہیلپ کی اب جب وہ واپس جا رہے ہیں تو کئی لوگ جو ہے ان میں سے جوان ہیں ان کو بتانے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے جوشوا یہ پھر رپیٹ کر رہا ہے جوشوا پھر یہ رپیٹ اس لیے بھی کر رہا ہے اس لیے یہ انسٹرکشنز دوبارہ دے رہا ہے کیونکہ اب وہ ٹائم بھی آ گیا ہے کیا وہ واپس جا سکتے ہیں یہ جوشوا نے ڈیسائیڈ کرنا تھا اور جوشوا اس باب میں یہ بڑی ڈیسیجن لے رہا ہے ہم ایک اور چیز خوبصورت یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں جیسے لکھا ہے پہلی آیت میں کہ قبضہ کرنے کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ جوشوا کے ہوتے ہوتے ایسے اچھے سٹرانگ لیڈر کہ ہوتے ہوتے یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں ان کا حساب لکھ لیا جائے یہ تحریر کر لی جائیں کیونکہ خداوند جو نہ صرف اومنی پٹنٹ ہے بلکہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہے ایوری ٹھنگ نوئنگ بھی ہے وہ تو اس نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ یوشوا کے ہوتے ہوتے یہ ساری چیزوں کا ریکارڈ جو ہے وہ لکھ لیا جائے اور اس سے ہم اپنے لئے کیا سیکھتے ہیں ہم اپنے لئے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں پرفیکٹ سرکمسٹانسز کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کامل چیزیں ہمیں مل جائیں گی پھر ہی ہم خدا کی خدمت کریں گے ہرگز نہیں خداوند کی خدمت کے لئے جو کچھ ہمارے پاس ہے جو کچھ ہمارا ہے ہم اس سے بھی خدا کی خدمت کر سکتے ہیں مجھ سمیت آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے تو پھر میں خدا کی خدمت کروں گا لیکن خداوند کی خدمت کے لئے ہمیں پرفیکٹ سرکمسٹانسز کا ویٹ نہیں کرنا کامل سرکمسٹانسز کا ویٹ نہیں کرنا بلکہ ہماری کمزوری ہی میں خدا کی قوت اور قدرت ظاہر ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں بلکہ اپنے نام کو جلال دینا چاہتا ہے تو جب ہم کمزور ہی ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی سے ہم خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں کیسے اس نے موسیٰ کو جب وہ کوہسینہ پر اس جلتی جھاڑی میں جاتا ہے اور جا کر اس جھاڑی کو دیکھتا ہے اور موسیٰ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے جاؤں گا میرے پاس کیا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن خداوند نہ صرف اپنے بڑے نام سے اس پر ظاہر ہوتا ہے بلکہ اسے کہتا ہے کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا لاتھی اور اس نے کہا اس لاتھی کو آپ انہی سے خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں صرف اپنی کالنگ کا اپنی بلاہٹ کا انتظار کیجئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کلام سنا یا سکھا کر ہی خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں بلکہ آپ کلام کو پھیلا کر خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں آپ شاید آپ کے پاس مالی کسی کو کچھ ہنر سکھا سکے کچھ ایسی بہن و بھائیوں کی روزگار کا انتظام کر سکے خداوند کی بلاہٹ کا انتظار کیجئے اور اپنے پرفیکٹ ہونے کا انتظار مت کیجئے کیونکہ خداوند آپ کی کمزوری ہی میں اپنی قدرت اپنی قوت قوی ہاتھ سے دکھانے پر قادر ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ یہ علاقے بے شک موسیٰ نے پہلے دے دیئے ہوئے تھے اور جوشوہ نے ان کو بتا بھی دیا کہ اب چلے جائے ان علاقوں میں پھر یہ اتنی تفصیل سے ان حدوں کا لکھنا کیوں ضروری ہے کہ جیسے مثال کے طور پر تیرمے باپ کی نومی آیت میں جوشوہ ترٹی نائن سے میں پڑھتا ہوں کہ لکھا ہے اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنار واقعہ ہے شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے اور میدبہ کا سارا میدان دی بون تک اور اموریوں کے بادشاہ سہہون کے سب شہر جو ہزبون میں سلطنت کرتا تھا بنی مون کی سرحد تک اور جلاد اور جسوری اور ماقاتیوں کی نواہی اور سارا کوہ حرمون اور سارا بسند سلکہ تک یہ جاتے ہی جاتے ہیں یہ تمام حدوں کا ذکر کرنا کی کیا ضرورت تھی بائبل تو بڑی دیٹیل یہ تفصیل بہت ہی ضروری ہے اس لئے کہ جب آپ پاکستان میں یا انڈیا میں یا کسی جگہ پر کوئی زمین خریدتے ہیں ایون انگلنڈ یا امریکہ میں بھی کینیڈا میں بھی جب آپ کوئی زمین خریدتے ہیں یورپ میں آپ کہیں پہ بھی کوئی زمین خرید ہیں اور یہاں پر بھی یورپ میں اور امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ کا پوسٹ کوڈ لانگی ٹیوٹ زمین کی سرچز سارا کچھ ریجسٹری آفیس سے ہوتا ہے شاید کمپیوٹرائز ہوتا ہے لیکن اس میں فرق کوئی نہیں ہے ساری تفصیل لکھ دی جاتی ہے کہ آپ نے جگہ خرید لی ہے تاکہ کوئی اور آکر اس پر قبضہ نہ کر لے ناجائز قبضہ نہ کر لے سو خداوند نے اس تمام زمین کی جو کہ اس کی زمین ہے ہم نے اس بارے میں سیکھا کہ خداوند بادشاہ کی زمین ہے یشوہ کی زمین نہیں تھی نہ ہی وہ اسرائیلیوں کی زمین تھی وہ خدا کی زمین تھی اور ہے خدا یہو خدا کی زمین ہے وہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوند کا خداوند ہے یہ اس کی زمین ہے اور خداوند کہتا ہے کہ اس کی تمام ڈیٹیل اس کی تمام ڈیڈز پول اس کی تمام ریجسٹری بائبل میں مرکوم ہے میری کتاب میں مرکوم ہے سو میری زمین کو نہ کوئی تقسیم کرے اور نہ کوئی اس پر قبضہ کرے جو لوگ اس پر قبضے کرتے ہیں آج کل جو لوگ اس پر دعوے کرتے ہیں خداوند ان کے خلاف جلد ہی ہاتھ بڑھائے گا لکھا ہے 33 آیت میں 33 ورز جیسا اس نے ان سے خود کہا تھا میں چودمے باب میں تفصیل سے سمجھاؤں گا لیکن یاد رکھئے کہ خداوند کے خادموں خداوند کے جو لوگ ہیں جن کی ذمہ داری خداوند نے لی ہے باقی تمام قبیلوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کی خوراک کا ان کی رہائش کا اچھا انتظام وہ بالام کو جو کہ جھوٹا نبی تھا اس کو بھی مار دیا جاتا ہے جو باور کا بیٹا تھا جو بلک یعنی معاب کے بادشاہ کے ساتھ مل کر اسرائیل پر لانت کرنا چاہتا تھا اس حوالے سے میں تفصیل سے اپنی ویکلی بائیول سٹیڈی کرتا ہوں ہفتے کے ہفتے اس میں میں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص جو ہے گنتی کے باعث میں باب میں اس کا ذکر ہے نمبر 22 میں اور لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے سے کہا کہ تو ان کے ساتھ جا اور پھر فرش تک سامنے کھڑا ہو جاتا اس کو مارنے کے لیکن وہ ان کے ساتھ چلا گیا یعنی ان کے ساتھ ہی چلا گیا انہی کی ہاں میں ہاں میں لانے چلا گیا وہ لانت دینے کے لئے چلا تھا اسی لئے خدا نے فرشتہ کو بھیجا کہ وہ اسے مار دے یاد رکھیں کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم نے ان کو خدا کا پیار ضرور ہی دکھانا ہے لیکن ہم نے ان سے منفرد ہی رہنا ہے ہم نے ان کے ساتھ مخلوط نہیں ہو جانا انٹر منگل نہیں ہو جانا ان کسی حرکتیں نہیں شروع کر دینی ہم خدا وند کی بھیڑے ہیں ہم نے بکریاں نہیں بن جانا یاد کریں کہ خدا وند یہ سمسی آئے گا تو وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا ہم نے بھیڑوں کی طرح رہنا ہے ہم نے منفرد رہنا ہے اور منفرد ہم کس طرح رہ سکتے ہیں جب ہم خدا وند کے کلام پر اس کے آئین پر اس کے حکام پر اس کی شریعت پر اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ہی ہم باقی دنیا سے باقی قوموں سے الگ اور منفرد ہوتے ہیں تب ہی ہم خدا وند کے شاہی کہنوں کا فرقہ ہوتے ہیں خدا وند کے لہو میں چھپ جائیے خدا وند کی سلیپ کو اپنا لیجئے اور اس کے حکموں میں بڑھتے جائیں تاکہ آپ زندگی میں شامل ہوں تاکہ آپ اس کے دہنے ہاتھ شامل ہوں تاکہ آپ بھیڑوں میں شامل ہوں گوڈ بلیس یو